علم و عدب کے موتی بکھیرتی چودمی عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز معلوماتی، عدبی، فلسفی اور ثقافت پر مبنی سیشنز منقط کیے گئے معروف شاعر عدہ جعفری کی یاد تازہ کی گئی جبکہ مشتاق یوسفی کی تصنیف سو برس کو زہرانگاہ اور افتخار عارف نے اس خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ سننے والے سراحے بغیر نہ رہ سکے علم و عدب کے موتی بکھیرتی چودمی عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز عدبی میلے میں معلوماتی، فلسفی اور ثقافتی سمیت چودہ سیشنز منقط کیے گئے کانفرنس میں معروف شاعرہ عدہ جعفری کی یاد تازہ کی گئی جبکہ مشتاق احمد یوسفی سو برس کے عنوان سے منقطہ سیشن میں مستنصر حسین تارر اور افتخار عارف شریک گفتو رہے افثانہ نگار زائد آہنہ، خالد فتح محمد، امجد تفیل سمیت دیگر افثانہ نگار آن لائن کانفرنس کا حصہ بنے تاریخ سے جدیدیت تک کے دور پر روشنی ڈالی گئی وفاقی وزیر اطلاع فباد چودری نے اردو کانفرنس میں شرکت کی اور عدبی میلے کے نکات کو سرحا جبکہ اردو کانفرنس میں موجود شرکا نے کانفرنس کو اردو عدب کا بہترین پلیٹ فارم قرار دیا بہت کچھ سکھنے کو ملے گا یہاں پہ بہت اور ہم تو سکھتے رہتے ہیں تھوڑا بہت جو بھی ہے اور یہ کوئی عمر تو ہوتی نہیں سکھنے کی ساری زبانوں کا اجتماع اور ساری زبانوں کا مجموعہ یہی اردو ہے تو یہ پاکستان آرٹس کانسل جو ہے اس کا ایک حیرت انگیز کام ہے اردو کانفرنس ہے چودویں مسلسل عدب کے موتی بھکیرتی اس کانفرنس میں چھے کتابوں کی نونمائی تعلیم فن پاکستان کے سماجی اور ثقافتی منظر نامہ پنجابی اور بلوچی زبانوں عدب پر سیچنز رکھے گئے تھے جبکہ تقریب کا اقتطام عالمی معاشر پر ہوا میں چھلس گئی موڑ کے ناک ٹکا سر ہاتھ میں یہ گلکار رہی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی